نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سہید انساری سواگت ہے آپ کا شنگنات میں لف جہاد اور گولی لگنوں کے جس سوفیان پر لف جہاد کا عاروپ لگا ہے ایک لڑکی کی ہتیا کا عاروپ ہے وہ سوفیان آج اتر پردیش پولیس کے ہتے چڑھ گیا واردات کے بعد سے فرار سوفیان آج پولیس کی گرفت میں آیا لیکن یہاں پولیس کو چکمہ دینا اسے بھاری پڑا پولیس غزات انکاؤنٹر میں اس کے پیر میں گولی لگی اور اسے کراہتی ہوئے اسپتال پہنچایا گیا من میں مذہبی زہر لے کر جس سوفیان نے ایک نابالک کو ڈرائیا دھرم بدلنے کے لیے بار بار اس لڑکی کو دھمکایا انکار کرنے پر لڑکی کو موت کے موہ میں پہنچایا پیروں میں یوپی پولیس کی گولی لگنے کے بعد وہی سوفیان اب زندگی کی گوہار لگا رہا ہے لڑکی کی ہتیا کا عاروپی خود کراہ رہا ہے پندرہ نوبر کو لکنو کے دوڑا کولونی میں اسی عاروپی نے نابالک کو چھت سے دھکا دے دیا تھا جس کے بعد سے پولیس لگاتار سوفیان کی تلاش کر رہی تھی سوفیان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے پچیس ہزار کے انعام کا اعلان بھی کیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ عاروپی پولیس سے بچنے کے لیے شہر چھوڑنے کی فراک میں تھا لیکن اس سے پہلے ہی پولیس نے اسے دبوچ دیا اس میں اکیوزڈ سوفیان لگاتار فرار چل رہا تھا ہمارے ٹیمیں گرفتاری کے لیے لگاتار پریاس کر رہے تھے آج موٹویڑ کے دوران ابیکت سوفیان کا گرفتاری ہوئی ہے موٹویڑ کے ترنت بعد اس کو اکچار کے لیے ٹراؤما سینٹر بیج دیا گیا تھا عاروپوں کے مطابق سوفیان نابالک سے پیار کرتا تھا وہ لڑکی پر دباؤ بنا رہا تھا کہ تھرم بدل کر لڑکی اس سے شادی کر لے لیکن گھر والوں نے جب لڑکی کو سمجھایا تو لڑکی نے پریوار کی بات مان لی اسی بات سے ناراض سوفیان نے ہنگامہ کر دیا میرے پاس ویڈیو ہیں بتا رہا تھا میرے پاس ویڈیو ہے تو ہم سے نہیں کروگی شادی تو ہمارے پاس ویڈیو تو ہماری بھی ویڈیو دبائیو وائرل کر دیں گے یہ سابق اس لڑکی نے ہم سے کم بتایا میری بڑی لڑکی سے بتایا ہم سے اس لینے بتا جانتی ممی ماریں گی سوفیان کی ہمت بڑھتی جا رہی تھا اس لیے سوفیان کو سمجھانے بجھانے کے لیے لڑکی کا پریوار سوفیان کے گھر پہنچا مگر سوفیان کے سر پر خون سوار تھا لڑکی کے پریوار کو پیٹنے کے لیے چھت سے ڈنڈا لینے گیا نابالک لڑکی سوفیان کو روکنے کے لیے پیچھے پیچھے چھت پر گئی مگر وہی پر سوفیان نے لڑکی کو چھت سے ڈھکا دے دیا اوپر دوڑ کے گیا چھت پر ڈنڈا لانے کے لیے ڈنڈا لینے تو مارنے کے لیے میرے بھائی کو ماما اس کا بولنے لگا کالر پکڑے کہ تم میری بہن سے سادھی کر کے دکھاؤ ہم لوگ یہیں کھڑے ہمت ہو تو کر کے دکھاؤ یہ سب باتیں ہم لوگوں میں کاسو نہیں ہونے لگی وہ چھت پر لگے تب تک وہ میرے سے جو اس لڑکی کی دیت ہو گئی وہ بھی پیچھے سے اس کو ڈنڈا پکڑنے کے لیے گئی کہ تم میرے ماما کو مارو گے اسی میں اس نے دھکا دے دیا ہے اسی میں ہی دھکا اب آروپی صوفیان پولیس کی گرفت میں ہے اس گرفتاری کے بیچ بی جے پی ودائک راجشور سنگھ نے سی ایم یوگی آدیتنات کو چٹھی لکھی ہے جس میں ایسی گھٹناوں کے بعد دھرم پریورتن والے قانون کو اور کڑا کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے جس حساب سے یہ مرڈر ہوا ہے دلی کا جس حساب سے کرورتہ کے ساتھ بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے جس حساب سے ان کے ساتھ اتھیاچار کیا جا رہا ہے اس میں اس قانون کو اور سکت کیے جانے کی آوشکتہ ہے میں نے ان سے دو تین باتوں کا انورود کیا ہے کہ اس میں ایک تو سپیشل کورٹ بنائے جائے اس طرح کے اپراد کے لیے سپیشل کورٹ بنائے جائے ساٹھ دن کا ٹائم ماتر دیا جائے سوفیان کی گرفتاری کے بعد اب اسے کڑی سزا دینے کی مانگ ہو رہی ہے لیکن اس بیچ سوال یہ ہے کہ دھرم کے نام پر یہ کیسا پاگلپن ہے جس میں آدمی آدمی نہیں رہتا حیوان ہو جاتا ہے لگناو سے آشیش مشرا کے ساتھ سنتوش شرما آج تک اتر پردیش کے بعد اب خبر دلی کی جہاں ایم سیڈی چناف کا بخار تیزی سے چل رہا ہے آج ایک بار پھر سے بی جے پی کے پیٹارے سے آروپوں کا اسٹنگ نکلا آم آدمی پارڈی پر دھاندلی کا آروپ لگا پھر سے لڑائی زبانی یدھ میں بدل گئی موسیقی ایم سیڈی میں چناؤ پرچار کا دور جیسے جیسے جھور پکڑ رہا ہے حملہ اور تیکھا ہوتا جا رہا ہے روج نئے نئے آروپوں کا شور ہو رہا ہے بی جے پی لگتار آم آدمی پارٹی پر بھرشتہ چار کے آروپ لگا رہی ہے آئے دین آپ کے بھرشتہ چار کے نئے خلاصے کا دعویٰ کر رہی ہے اب اس جنگ کے بیچ بی جے پی نے نیا ویڈیو جاری کیا ہے آم آدمی پارٹی نیتہ موکیش گویل پر جونئر انجینئر سے ایک کروڑ کے رشوت مانگنے کا آروپ لگا دیا گیا ہے ویڈیو جاری کرنے کے بعد بی جے پی نے آم آدمی پارٹی پر جوڑ دار حملہ کیا وہیں آم آدمی پارٹی کی اور سے خود موکیش گویل سامنے آئے اور ویڈیو کو فرجی بتا کر پلٹ وار کیا موکیش گویل جی کمال ہے موکیش گویل جی بہت نون کرپٹ ویکتی ہیں وہ تو بلکل بھارت ماتا کے لیے کام کرتے ہیں اس پرکار کے بھاشونا ارون کے جیوال جی کے ہیں اور آج موکیش گویل جی کس پرکار سے انہوں نے پیسہ مانگا اور ان کا پورا کا پورا سٹنگ آپریشن آپ کے سامنے بھارتی جنتا پارٹی رکھتی ہے میں لگا پیل تیس چاریس ورشوں سے دلی کی راجنیتی میں ہوں اور پچیس ورشوں میں نگر نگم کے اندر ہوں میں نے ویڈن پدوں پر بھی کارے کیا میرے اوپر آج تک ایک پیسے کی انگلی نہیں اٹھی لیکن بھارتی جنتا پارٹی کے لوگوں کو آج چناؤ کے اندر اپنی ہار دکھاس دے رہیا دلی کے اندر کے جیوال جی کی سرکار بن رہیا اور وہ اس طرح کے عروب پر لگاتے رہیں گے اور اس طرح سے ہم لوگوں کی چھوی خراب کرنے کا پریاث کریں گے میں آپ کو یہ بشانت دلاتا ہوں کہ دلی کی جنتا جان کا پندرہ سار کا بھرشتہ چاہ رہا ان سے تنگ آ چکی ہے اور اسی وجہ سے بھال کے دینوں میں یہ تیسرا موقع ہے جب آم آدمی باٹی سٹنگ آپریشن کے فیر میں فس ہی ہے پہلے شراب خوٹالے میں بی جے پی نے سٹنگ جاری کیا پھر کیش فور ٹکٹ ماملے میں سٹنگ آپریشن سامنے آیا اب موقعش گویل کا اسٹنگ آپریشن اس گڑی میں تیسرا وار ہے سیدھی میں ان کے کچھ کچھ ان کے جو نیتا ہیں یہ تہنیاں ہیں مجھے تو یاد آ گیا کہ ہر پیڑ پر اُللو بیٹھا ہے یاد ہے نا دلی سرکار کے ہر پیڑ پر کرپت اُللو بیٹھا ہے انجامیں دلی کیا ہوگا آپ سوچ کے دیکھئے جس ہر پیڑ پر اس پرکار سے ایک برسٹ ویکتی بیٹھا ہوگا تو اس پیڑ کا انجام کیا ہوگا دلی کے پرساشن کا انجام کیا ہوگا جب ان کے سب سے بڑے نیتا بول رہے ہیں ہر پیڑ پر بیٹھا ہوا ہے نیگم کا چنانہ سو پرسنٹ آم آدمی پارٹی جیت رہیا بھارتے جنتہ پارٹی چنانہ بھار رہیا اور میں اپنی کسی بھی جاج اجنسی سے جاج کرانے پر تیار ہوں اور میں ساتھی ساتھ سنڈک پاتراجی پر ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے خلاف ماں نانی کا دعوت کروں گا یہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں کہنا چاہتا ہوں بیجے پی آسی سٹنگ آپریشن کے ذریعے لگتار آم آدمی پارٹی پر وار کر رہی ہے آم آدمی پارٹی پر بھرشاچار کے بہت گمبیر آروپ لگا رہی ہے حالکہ آم آدمی پارٹی لگتار ان آروپوں کا جواب دے رہی ہے سب ہی آروپوں اور کاروائی کو سیاسی سایوش سے جوڑ رہی ہے آم آدمی پارٹی کے خلاف بھرشاچار کے آروپوں کی سچائی کیا ہے یہ تو عدالت تہہ کرے گی لیکن گجرات اور ایم سی ڈی چناؤں کو دیکھتے ہوئے وہ آروپ سیاسی ہتھیار بن گئے ہیں دلی سے امیت بھاردواج کے ساتھ بھنگجین آج تک دلی میں ام سی ڈی چناؤں کے لیے جہاں آم آدمی پارٹی اور بی جے پی یدھ لڑ رہی ہیں تو وہیں گجرات میں بھی یدھ ودان سبا چناؤں کو لے کر ہی ہے جہاں ہر پارٹی نے اپنا پورا زور لگا دیا بی جے پی کے ورش رنیتہ چناؤں میدان میں اتر چکے ہیں جس نے گجرات کے مضبوط قلعے کو بچانے کی چناؤتی کو اور زیادہ سخت کر دیا ہے گجرات کے سیاسی میدان میں اپساری پارٹیوں نے پورا زور لگا دیا ہے بی جے پی کے دکج نیتاؤں کی ریالیوں کا ریلہ لگا ہوا ہے کئی راجیوں کے سی ایم گجرات کے دورے پر ہیں جہاں نشانے پر اربند کیجریوال اور راہل کاندھی ہیں کیجریوال بھول کے پیڑ ہیں کیول کانٹے ملیں گے کانٹے بویا پیڑ بھول کا عام کہاں سے ہوئے اور راہل بابا کھرپت باریں کھیت میں ہو جاتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو حسل کے بیچ میں پیدا ہو جاتا ہے جس کو کھانا کھڑتا ہے نیندہ یہ نیندہ اپنے بیٹاس کی بزالی گھر آپ کر دے گا بھائی جوگی کے بلڈوزر موڈل کی دھوم بھی گجرات کی سڑکوں پر نظر آ رہی ہے آج یوگی آدیتناتھ مور بھی پہنچے اور حادثے کے درد کو جنتا کے ساتھ ساجہ کرنے کی کوشش کی جوانکت جنوں کے پردی بینمبر سردھان جلے اربیت کرتے ہوئے ایشور سے ان کی آتما کی سانتی کی کامنا بھی کرتا ہوں بیجے پی آدھیاکش جے پی نڈڈا نے بھی گجرات چنانک کو لے کر کمار کس لی ہے جہاں وہ کارکرتاؤں سے مل رہے ہیں وہیں آگے کی رنڈیتی تیار کر رہے ہیں یہ ندی کے اس پار یہ ندی کے اس پار یہ اوچھی جاتی کا یہ فلانی جاتی کا یہ اس جاتی کا یہ اوچھ جاتی کا دیش میں یہ بھارتی جنتا پارٹی ہے جس نے موڈی جی کے نترتو میں سب کا ساتھ سب کا دکاس سب کا انشان سب کا پیاس ابھی تو راحل گانڈی لازت تائم سناو میں گجرات میں ڈکھائی ڈیٹا تھا ابھی تو ان کو ڈکھائی بھی نہیں ڈیٹا ہے سناو ہیماسل میں ہے سناو گجرات میں ہے اور اوہ بھارت جرو جاترہ ساؤٹ میں کر رہا ہے مطلب ان کو کریز میں آکے بیٹنگ کرنے کا ہمت نہیں ہے ان کو کھالی ڈریسنگ روم میں رہنا پیسند ہوتا ہے بحار اور یوپی میں کعبہ گانے کی دھون مچانے کے بعد اب اس کا گجراتی ورزن بھی سامنے آگیا ہے جہاں بھوچ پوری سٹار اور بی جے پی سانسد روی کشن کا گجراتی انداز دیکھنے کو بلا ہے ادھر آم آدمی پارٹی گجرات میں سرکار بنانے کا دعوہ کر رہی ہے تو وہی سی ایم کے چہرے اس ادھان گڑھوی نے کمر کس رکھی مہیلاؤں کے لیے لڑا اس کو لگا کہ میرا بھائی آ گیا پیپر لیگ ہوتے تھے بیروزگار یوان چلاتے تھے میرے اوپیس پر بیٹھے رہے تھے تو ان کو لگا کہ میرا بھائی آ گیا تو ایک طرح سے انہی کی امید تو ہے نہیں ہے ایسا نہیں ہے دوسرا آرون کیدریبال جی کی جو گیرنٹیاں ہیں سم آساور کر آنگڑواری بہنیں پولیس گریڈ پہ ہیں سب ادرس برتیاں ہیں مولا کلینکے ٹیچر سے وہ بھی بہت ایمپیکٹ کیا ہے دیکھو گجرات میں ماحول بن چکا ہے بھرہی راحل گاندی سمیت کانگریس کے دگج نیتاؤں کی گجرات میں بڑے اسطر پر موجود کی نظر نہیں آ رہی لیکن کانگریس کی واپسی کی امیدیں ابھی بھی قائم ہیں جیسے ہیماچل میں وہاں کی جنتہ نے نکار دیا آمادبی پارٹی کو ویسی گجرات کی جنتہ تو بڑی پربود ہے یہاں کی جنتہ نکار دے گی عویسی کو بھی اور کجریوال کو بھی بھاجپا کے خلاف جو انٹی انکمبنسی ہے جس طرح انہوں نے گجرات میں آپ ایک شد بھی کاس نہیں کیا ہے بھاجپا کا جانت ہے اور کانگریس آئی کی بہرحال گجرات چناؤں میں ہر پارٹی نے زور لگا رکھا ہے کسی کو قلعہ بچانا ہے تو کسی کو اپنی کھوئی زمین واپس پانی اس بیچ عام آدمی پارٹی بھی گجرات میں پیر جمانے کی کوشش میں چھٹی ہوئی ہے آج تک بیور ہمارے دیش کی راجنیتی میں ساورکر کا ویواد رہ رہے کر باہر آ جاتا ہے ایک بار پھر سے راحل گاندی نے ساورکر پر حملہ کیا تو راجنیتی گرم آگی ساورکر کے سمرتن میں لوگ سلکوں پر اتر آئے تو کانگریس کی اور سے ساورکر پر حملی اور بھی تیز ہو گئے ساورکر پر راحل گاندھی نے ایسا بیان دیا کہ شہر شہر پردرشن کا دور جاری ہے راحل گاندھی کے بیان کو لے کر پورے دیش میں سیاست بھاری ہے ممبئی میں بی جے پی یوہ مورچا کے کارکرطہ بیروت جتا رہے پڑے میں بی جے پی کارکرطہ بیان پر آکروش جتا رہے اور انگاباد میں ایمینس سڑکوں پر اتری ہے ساف ہے کہ راحل گاندھی کے بیان پر مہاراشت میں زبردست سیاسی تناتنی ہے بی جے پی نیتا راحل گاندھی کے بیان پر پلٹوار کر رہے ہیں ساورکر پر دیئے بیان کو بہت شرمناک بتا رہے ہیں دو دو کالے پانی کی سجائیں بھائی بھی جیل میں سیلولر جیل اور دس سال تک پتہ ہی نہیں چلا کہ دونوں بھائی جیل میں کالکوٹری پہ بند ہے دراصل بھائی جوڑو یاترہ کے دوران اکولا پہنچے راحل گاندھی نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر بی جے پی کے آدھر شویر ساورکر کی انگریزوں کو لکھی وہ چکتھی دکھائی اور اس چکتھی کے بہانے ساورکر پر سوال اٹھایا سر میں آپ کا نوکر رہنا چاہتا ہوں یہ میں نے نہیں لکھا یہ ساورکر جی نے لکھا ہے تو اس کو آپ پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے اگر فرنبیس جی دیکھنا چاہتے ہیں اس کو وہ بھی دیکھ لیں تو میں تو اس میں بہت کلیر ہوں ساورکر جی نے انگریزوں کی مدد کی راحل کا بیان سامنے آتے ہی ویروت پردشن کا دور شروع ہو گیا بی جے پی اسے بڑا مددہ بنا رہی ہے راحل گاندھی کو اتحاس پڑھنے کی نصیحت دے رہی ہے شریمان راحل گاندھی جی آپ نے کبھی اتحاس کا ادھیان کیا ہے سواتندر بیر ساورکر جی کا بلیدان تیاغ سنگھرش انہوں نے جھیلیوی یاتنہ ہے کبھی اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کیول بھارت جوڑو یاترہ کو سارے دیش نے نکارا سرکھیوں میں آنے کیلئے ایک مہاں کرانتی کارک کے بارے میں آپ شبتوں کا پریوک کرو گے اُتھر ساورکر پر راحل گاندھی کے بیان کو لے کر مہا راستہ کی ستتہ میں سہیوگی رہی شیف سینا اور کانگریس بھی آمنے سامنے ہیں شیف سینا ایسے بیان کو ناغوار بتا رہی ہے تو کانگریس دونوں پارٹیوں کی الگ الگ بچار دھارہ کی دعای دے رہی مہا راستہ میں آ کر عیویر ساورکر کے بارے میں اس پکار سے عجام لگانا ساورکر جی کی بدنا بھی کرنا یہ نہ مہاراشتہ کو منجور ہے نہ شیو سانہ کو منجور ہے ہم سب کو منجور ہے مہاراشتہ کے کانگریس نیتا بھی ساتھ ان کا سمرتھر نہیں کریں گے کوئی ضرورت نہیں تھی شیو سانہ ایک الگ را نیتک دل ہے کانگریس پارٹی ایک الگ را نیتک دل ہے دولوں کی وچار دھارہ الگ الگ ہے ٹھیک ہے ہم نے گڑ بندر منایا ضرور تھا مہاراشتہ میں سرکار چلانے کے لیے لیکن آپ دولوں کے وچار دھارہ میں امتر ہے یہ تو سب لوگ جانتے ہیں یہ ایک طرح سے سب کو اس بات کی جارکاری ہے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ پلحال مہاراش میں اور مہاراش میں ہی اس یاترہ کے بیچ ہی ساورکر پر بیان دے کر راہل گاندھی نے بڑا بیباد چھیر دیا ہے ممبئی سے مصطفیٰ شیخ کے ساتھ آج تک پیورو ہمارے دیش کا پہلا پرائیوٹ راکٹ بکرم ایس لانچ ہو گیا راکٹ آواز کی گتی سے پانچ گناہ زیادہ سپیڈ سے انترکش کی اور گیا ایک کیاسی دشنل پانچ کلومیٹر کی اوچائی پر تین پیلیٹ سپلٹا سے ایجیکٹ کی راکٹ نے نواسی دشنل پانچ کلومیٹر کی ادھکتہ موچائی حاصل کی بھر سمدر میں سپلیش اولان ڈاؤن ہو گیا لانچنگ کے ساتھ ہی اسے بنانے والے چار سال پرانے سٹارٹ اپ سکائی روٹ ایرو سپیس کے نام ایک بڑی اپلاب دھیر ترچ ہو گیا سپیس کے بعد سپیس کے بعد سپیس کے بعد ایڈیو شکیرن محز خ آ�� سپیس کے بعد سپا protک م encuentro سپیس کے بعد سپیس کے بعد